کشمیر کے لئے کشمیری مشکل میں ہے خطہ جنت نظیر کی جہدے آزادی میں پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے وزیراعظم عمران خان کا پی ایم ہاؤس سے خطاب بولے کشمیر کے جنگ ہر پورم پر لڑوں گا موڈی کو بتا دینا چاہتا ہوں جارہت کی تو اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے وزیراعظم کا دنیا بھر میں کشمیر سے کرتیوں اٹھاؤ مہم چلانے کا اینان چیرنگ راوز پر کشمیریوں کی حمایت میں لہاریوں کا تھاٹھے مارتہ سمند مال ووڈ پر سبزلالی پرچموں اور کشمیری جھنڈوں کی بہار اترائی مرکزی تقریب میں گورنر وزیراعظم عمران خان، عوامی نمائندگان، سرکاری افسران اور مرازمی سکولز کے طلبہ اور عام شہریوں کی بھر پور شرکت بدہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زندہ باز کے ناروں سے گون جوٹی جہتیے کشمیر کی مرکزی ریلی کی سیکیورٹی پر تائینات پولیس اہلکار بھی پرجوش رہے فرض کی ادائگی کے ساتھ ساتھ زمین کی آواز پر بھی لب بیک افسر اور اہلکار کشمیر کی آزادی کے نارے لگاتے رہے کشمیریوں سے اظہار ایگ جہتی کے لیے سینچرل پولیس آفیس میں تقریب بیدیاں روڈ پر بھی ایریک پورس کی جانت سے کشمیریوں سے اظہار ایگ جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ڈی ایس پی ملک اکرامس کے عادت میں بھی جب جہتیے کشمیر ریلی نکالی گئی کشمیریوں سے اظہار ایگ جہتی کے لیے جیلوں میں بھی تقریب اور ریلیاں نکالی گئی جیلوں کے اندر نکالی گئی ریلیوں میں جیل عملے اور قیلیوں کی شرکت نیب کے افسر اور ملازمین کا کشمیریوں پر بیٹنے والے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج ڈی جی نیب لہور کی کشمیر میں کرفیو اور انسانی حقوق کی شدید مصمت شہزاد سلیم کا عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کشمیری عوام سے اظہار ایگ جہتی کے سرطلے میں ریلوے بھی پیش پیش ریلوے ملازمین سمیت ریلوے جونین اور ریلوے پولس کی جانب سے ریلیوں کا احتمام کیا گیا محکمہ سکول ایڈوکیشن کے زیر ایگ جہتی کے لیے ریلی سبائی وزیر تعلیم اور عادرات کہتے ہیں کشمیر کی آزادی تک جد و جہت جاری رکھیں گے سبائی وزیر میاں محمود و رشید کی اقیارت میں بھی ریلی تحریک انصاف کے رحمہ ملک زمان نصیب کی اقیارت میں یک جہتی کشمیر ریلی چرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے اسٹمبول چوک پر سبائی سیکیٹری کی سربراہی میں مختلف محکموں کی ریلیاں سیکیٹری خزانہ نبیلہ سنبل سیکیٹری لائف سٹاک نبیل آوان سیکیٹری سوشل ویل فیر امرین رزا سیکیٹری آرکائب تاہر یوسف سمیت دیگر کے قیادت میں ریلیاں نکالے گئیں سرکاری افسران اور مرازمین کے کشمیریوں کے حمایت میں نارے کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے ڈیکٹری کمیشنر آفیس سے بھی ریلی نکالے گئے مہکمہ بورڈ آف ریبنیو کی ایک جہتی ہے کشمیری شرکار کی بھارت اور نرندر موڈی کے خلاف نارے سبائی الیکشن کمیشن کے زیر احتمام بھی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی رہے پی ٹی آئی کے مرکزی مذہبی امور پیر سید حبیب ارفان کی زیر اطیارت کشمیری نکالی گئے چیف آفیسر میٹرپولیٹن کورپوریشن سید علی عباس بخاری کے قیادت میں کشمیر ریلی، بلدیا کے افسر اور ملازمین کی بھرپور شرکت سبز ہلالی پرچم اور کشمیری جھنڈے سر بلند آزادی کشمیر کے فلک شگاف نارے بلند کیے گئے کشمیر کے آزادی کے لیے ڈاکٹر اور پیرامیڈک سبھی پوراس بی آئی سی اور سرویسیز اسپتال کے ڈاکٹرز، طبی عملے کی ریلی شرکا کا آزادی کشمیر کا آزم جناح اسپتال کی نرسز بھی کشمیریوں کے لیے سرکوں پر نکل آئیں شادر اسپتال کے ملازمین کا بھی بھاتی مظالم کے خلاف اہت جارج کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے آئی جی آفیس میں تقریف آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی سمیت، آرہ پولس افسران اور اہلکاروں کی شرکت ریسکیو ہیڈ آفیس میں بھی کشمیر سے اظہار ایک جہتی کا اجتماع ڈی جی رزوان نصیر سمیت افسران اور ملازمین کی قومی ترانے پر سبز ہلالی پرچن کو سلامی بھاتی مظالم کے خلاف شہر کی تاجر برادری بھی سڑکوں پر نکلائی پاکستان پریڈر الائنس، لاہور چیمبر، فوٹو کیمرہ مارکٹ، برانڈرس روڈ اچراب ازار کے تاجروں کی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیاں ادھر قائدی آزم انڈسٹریل اسٹیٹ کے سنت کانو، لیبرٹی مارکٹ، بلوچ روڈ، مکہ کانونی، انجمن تاجران، بیدیاں روڈ ٹاؤنشپ کے تاجروں اور علماء کی جانب سے بھی ریلیاں نکالی گئے لاہور بار کی کشمیر کمیٹی کی جانب سے تقریب دعا کا احتمام کشمیری بھائیوں کی مشکلات کے خاتمیں، زخمیوں کی صحتیابی، شہدہ کے بلندراجات اور وادی جنت نظیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں جو میں یک جہتی کشمیر کے حوالے سے جی ٹی او چوک احتجاز میں ہائی کورٹ بار کی بکلا ایڈیشنل اٹانی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، لا آفسر اور ملازمین کے شرکت مظاہدین نے موڈی کا پتلا بھی نظریات اشکیا پوری قوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کڑی ہے کشمیر کے آزادی کے لیے جس بھی حد تک جانا پڑا جائیں گے یک جہتی کشمیر کے لیے سیشن کورٹ کے وقلا پور آزم کہتے ہیں کشمیریوں پر بھاتی مظالم کے خلاف عالمی زمیر کو جھنجھوڑ کر رہیں گے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے بتانا ہے کہ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے جو زیادتی اور اس کی پرزور مضمت کرتی ہے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ ہم کشمیری لوگوں کے ساتھ ہیں ظہار یکیہتی کارے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑی بربریت ہو رہی ہے خصوصی بچوں کا بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی گورنمنٹ سینچرل ہائی سکول پور دی ڈیس کے زیرے احتمام کشمیر ریلی طلبہ طالبات اور اسادزہ کی بڑی تعداد میں شرکت کازی گرائمر سکول کے زیرے احتمام کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے طالبات کا احتجاج کارشانہ کے بچوں نے بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے واق کا احتمام کیا لاہور کالج پور ومن کی طالبات کی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف ریلی شریف خاتین کا ظلم اور زیادتی کے مقابل کشمیری خاتین سے اظہار یک جہتی ٹیوٹا اور ارپا کریم ٹاور میں بھی احتجاجی ریلیوں کا نقاط سرکاری ملازمین اور عام شہدیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ادھر کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے پیل کمپنی اور ڈالا ریست کی جانب سے بھی ریلی نکالی بول سیٹی آف لاہور کی سولہ تاریخی امارتیں پنجاب گیزت کا حصہ قرار امارتوں کو ہیریٹیج کنزرویشن بوڈ کی منظوری کے بعد تاریخی امارتیں قرار دے دیا گیا وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی منظوری سے ڈاتا دربار کی امور مذہبیہ کمیٹی قائم نظیر احمد چوہان چیرمن امور مذہبیہ کمیٹی میاں محمد اسلام اقبال سردار طالب حسین وزیر اعلیٰ عثمان بزار کی زیر صدارت اجلاس پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت حسپتالوں کی تعمیر اور مقنق تجاویز کا جائزہ وزیر اعلیٰ کی حسپتالوں کی تعمیر کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروب دینے کی ہدایت احتساب عدالت میں غیر قانونی بھرتی ریفرنس کی سمار پیش نہ ہونے پر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے وارن گرفتاری جاری عدالت نے میریکل سیڈیفیکیٹ کے بغیر حاضری موفی کی درپاس مسترد کرتی منی لانڈرنگ کیس سلمان شہباز کے وارن گرفتاری جاری عدالت کا سلمان شہباز کی جائدات کی تفصیلات تیس ستمبر تک پیش کرنے کا حکم نید نے سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دینے کے لیے درپاس دائر کر رکھی تھی ایک سو ایک سیول ججز کی ترقی کے لیے سیشن ججز سے ریپورٹ سالب چیپ جسس لوہر ہائی کوٹ نے مطلقہ سیشن ججز کو مراصلہ بچوا دیا محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے سیول سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم مرکزی کنٹرول روم میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی مانیٹری کی جائے گی مہکمہ داخلہ کی لاؤڈ سپیکر ایک پر سختی سے عمل درامت کرانے کی ہدایت برطانیہ سے آئے فونڈ ریزرز کے وقت کا شاکت خانم اسپتال کا دورہ سی ای او شاکت خانم ڈاکٹر فیصل سلطان کی وقت کو بریفنگ اسپتال کے موقع طلب امور سمیت توسی منصوبوں کے حوالے سے اگاہ کیا وقت کے ارکان نے مریضوں کی بھی آیادت کی ترکاری اور نیجی سکولوں میں مزرد سہت کھولی اشیاء کی فروغ پر پابندی کینٹینز اور شاپ پر صرف پیک شدہ اشیاء فروغ کی جا سکیں گی کھانے پینے کی کھولی اشیاء پر پابندی بچوں کی سکولوں میں اچانت طریعت خرابی کی مختلف اطلاعات پر لگائے گئے بوگیوں کی کمی سے متاثرہ ریل شیڈیول میں بہتری کی بجائے مزید خرابی کراچی سے آنے اور جانے والی ٹرینز گھنٹوں تاخیر کا شکار ادھر لاہور ائرپورٹ پر آنے اور جانے والی انیس پروازیں متاثر سات پروازیں تاخیر کا شکار بارہ منسوخ کر دی گئے پاکستان ٹرکیٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور باولنگ کوچ کے انٹرویوز مکمل ہیڈ کوچ کے لیے سامنے آنے والے امیدباروں کو دس ٹیس میچز میں کوچنگ کا تجربہ حاصل ہے کون ہوگا کومی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ اور کون کومی باولرز کے سکھائے گا دعو پیچ چیئرمن پی سی بھی چند روز میں کوچز کا تقرر کریں گے اور چھنڈی ہوایاں اور گنگھور گھٹا ہیں شہر کا موسم خوشگوار سف گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس موسیقی